آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اور ترگل کا سپا پاس چینل ایس ٹیگلر کا آواز گرگت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہمارا جو چاپٹر ہے پہلا کیمسٹری کا نائن کلاس میٹر in our surrounding آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے پیارے بچوں پہلے لیکچر ہم نے already matter and surrounding کے ہمارے دو ٹاپکس ہم نے complete کیے ہیں ہم نے آپ کو matter کے بارے میں بتایا ہے اور characteristics of particle matter بھی ہم نے کیا ہے تو آج دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ classification of matter کے بارے میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے تو پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں matter کو دو بیسس پر classify کیا جاتا ہے ایک اس کی physical properties کے بیسس پر اور دوسرا chemical properties کے بیسس پر تو physical property کے بیسس پر یعنی جسے ہم physical classification of matter کے تھے ایک physical classification دوسرا آپ کا chemical classification آپ کو پتہ چلا پیارے بچوں on the basis of physical property physical classification on the basis of chemical property chemical classification on the basis of physical classification matter کے تین سٹیٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے solid liquid اور gases تو آپ کو پتہ چلا physical classification solid liquid اور gases یہ تین سٹیٹس ہیں اور on the basis of chemical classification element element compound اور آپ کا مکچر تو element compound اور مکچر یہ chemical classification پیارے بچوں جو chemical classification ہے آپ کا یہ آپ کو پہلے چپٹر میں آپ کے سلبس میں نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پڑھنا ہے یہ آپ کو اسی نائن کلاس کے دوسرے چپٹر میں جسے ہم is matter around us pure اس میں پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ہم یہ آپ کو دوسرے چپٹر میں پڑھانے کی کوشش کریں گے تو physical classification میں ہے آپ کے تین سٹیٹس solid liquid or gases اس میں اور دو اسٹیٹ بھی آتے ہیں آپ کا بی ای سی جسے ہم بوس ائنسٹین condensate کہتے ہیں اور پانچھوہ آتا ہے آپ کا plasma تو اس طرح پانچ ہے لیکن بی ای سی اور plasma یہ بھی آپ کے پہلے چپٹر میں آخر میں دیا گیا ہے اور اس کا تھوڑا introduction کرنے کو کہا ہے تو انشاءاللہ چپٹر کی آخر میں ہم یہ بھی آپ کو کرائیں گے تو ہم ابھی آپ کو کرانے جا رہا ہیں فیزیکل classification of matter یعنی solid liquid or gases سمجھ بھی پیارے بچوں تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کی جو تین states of matter ہیں solid liquid or gases یہ تین states آپ کو پڑھنا ہے جو تو سب سے پہلے پیارے بچوں جب بھی آپ solid کی بات کرتے ہو تو آپ کے ذہن میں آپ کے mind میں زیادہ سے آپ کو chair کا خیال آتا ہے example میں table کا خیال آتا ہے یعنی اس طرح کا مارکر کا خیال آتا ہے building's کا خیال آتا ہے trees کا خیال آتا ہے جو بھی مرح ہارٹ چیزیں ہیں ان کا آپ کے ذہن میں ان کے example آ جاتے ہیں جب بھی ہم liquid کا example ہم سوچتے ہیں تو جیسے کہ water کا آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے کیروسین آئل ملک وغیرہ جو flow ہوتے ہیں gases کا بھی آپ کو پتا ہے air وغیرہ کا آپ کو دماغ میں آ جاتا ہے تو یہ جو actually solid liquid gases اب اس کو پڑھیں گے کہ کس طرح particles اس میں arranged ہوتے ہیں how particles are arranged یعنی اس کا structure پیکنگ کیسہ ہوتا ہے اس basis پر ہی آپ کا solid اور liquid gases کے تین states ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے solid میں کس طرح کا arrangement ہوتا ہے particles کا اچھی طرح سمجھ یہ پہلے ہم آپ کو solid سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر ہم solid کی اگر ہم بات کریں پیارے بچوں یہ مثال کی تو پر اگر ایک particle ہے solid میں particle ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں یعنی solid میں particle ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں یہ دیکھئے آپ اس طرح کا arrangement ہے particle مانکہ تو یہ تمام particle ہیں ان سے ایک میٹر بنایا ہے solid تو یہاں دیکھ سکتے ہو particle اور particle ایک دوسرے کے بلکل قریب ہے بہت ہی نزدیک particle ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھوئے کلوس پیپ سٹرکچر آپ کو solid کا دیکھے گا تو ایک تو آپ نے پڑھا کہ particle اور particle ایک دوسرے کے بلکل نزدیک ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ particle اور particle کی بیچ میں گیپ بلکل نہ کے برابر ہوتا ہے گیپ بلکل ہی نہیں ہوتا ہے ہے نا بلکل نگلیجبا آپ کہہ سکتے ہو یعنی particle اور particle کے جو بیچ میں گیپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹر مالیکیولر سپیس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹر مالیکیولر سپیس جو solid میں ہے وہ بلکل نگلیجبا ہوتا ہے یعنی نہ کے برابر ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا جب ظاہر سی بات ہے particle اور particle ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے ان میں جو فورس آف اٹریکشن ہے particle اور particle وہ بہت ہی سٹرونگ ہوتا ہے یعنی فورس آف اٹریکشن particle اور particle کے بیچ میں سٹرونگ ہوتا ہے اور فورس آف اٹریکشن سٹرونگ ہونے کی وجہ سے یہ پارٹیکل کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو خوڑ کر کے رکھتے ہیں مین پوزیشن پہ اور اس سے کیا ہو جائے گا آپ کا particle ایک جگہ سے دوسرا جگہ جو ہے مو نہیں کرے گا یعنی position اس کا change نہیں ہوگا اس سے کیا رہے گا ہاں particle اپنے ہی مین پوزیشن میں ہو سکے وائبریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک particle مو کر کے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو solid میں جو ہے kinetic energy ہے وہ بالکل minimum ہوتی ہے بالکل کم ہوتی ہے particles کا مومنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے kinetic energy جو ہے ان میں کیا ہوتی ہے پیارے بچوں کم ہوتی ہے تو یہاں آپ نے structure کو میں تھوڑا سا آپ کو لکھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ یاد رکھو گے تو آپ نے دیکھا solid میں ابھی میں یہ تھوڑا liquid and gases بھی ہم سٹیا بوائس پڑھیں گے تو میں یہ تھوڑا rub کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھا solid میں آپ نے کیا دیکھا particle اور particle ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہے پیارے بچوں آپ نے دیکھ لیا particle اور particle ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہے یعنی in solid پہلا آپ یہ لکھ سکتے ہو in solid particles are very close to each other یہ پہلا آپ دیکھ سکتے ہو کی particles جو ہے solid میں ایک دوسرے کے بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں ٹھیک جو دوسرا آپ نے دیکھا اب particle نزدیک ہوں گے تو ظاہر سے بات سے particle اور particle کے بھی میں سپیس بلکل کم ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو inter molecular سپیس between them is negligible پارٹیکل تو یہاں کہنے کا مضاف ہے انٹل مولیکیولر سپیس between them means particle اور particle کی بیٹھ میں نگلیج بل ہے یعنی نا کے برابر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے particle اور پارٹیکل کے بیجوں force of attraction یعنی پارٹیکل اور پارٹیکل force of attraction بہت ہی سٹرونگ ہوگا force of attraction between them are very strong یعنی پارٹیکل اور پارٹیکل کی بیج میں force of attraction بہت ہی زیادہ ہوگا force of attraction زیادہ ہونے کی وجہ سے particle جو ہی 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 ہلی ارنجھ ہوں گے کھلوسلی پیکٹ ارنجھ ہون گے یعنی کھلوسلی پیکٹ ارنجھ ہونے کی وجہ سے پارٹیکل جو ہیں مو نہیں کر پائیں گے پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوگا مو نہیں کر پائیں گے یعنی یہ اپنا پوزیشن اس طرح رہ گا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مو نہیں کر پائیں گے they cannot they are fixed at one place ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک ہی جگہ پر fix رہیں گے they cannot move from one position to another یعنی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح hold رہیتا ہے فورس اپ اٹریکشن کی وجہ سے پارٹیکل اور پارٹیکل ایک دوسرے کو اس طرح hold کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move نہیں کر پائیں گے تو بہت ایزی لی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس کا arrangement اور جس کی وجہ سے جب ظاہر سی بات ہے پارٹیکل میں اگر moment ہی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے kainیٹیک انرجی بھی اس کی بہت ہی کیا ہوگی کم ہوگی تو میں اوپر والا تھوڑا رف کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھ سکنگا آپ کو جو پارٹیکلز کائینیٹیک انرجی کائینیٹیک انرجی ان سالٹ اس مینیمم یا لیسٹ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کائینیٹیک انرجی ان سالٹ اس لیسٹ یعنی جو کائینیٹیک انرجی سالٹ میں آپ کو بالکل لیسٹ دکھے گی تو اس طرح کا اور جس کی وجہ سے آپ کو ایک پیکٹ سٹرکچر آپ کو سالٹ میں دکھنے کو ملے گا تو میں آپ کو اسی کی وجہ سے اب سالٹ میں کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اب پروپٹیز کیا چاہ رہتی ہے اسی انرجیمنٹ کی وجہ سے سالٹ میں یہ تو آپ نے سمجھا تو سب سے پہلی جو پروپٹی ہے سالٹ کی ابھی ہم سالٹ کر رہے ہیں سالٹ ہے ڈیفنٹ شیپ این والیوم یعنی سالٹ کا ڈیفنٹ شیپ بھی ہوتا ہے اور ڈیفنٹ والیوم بھی ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو مارکر ہے یہ ایک سالٹ ہے اس کو آپ کہیں بھی رکھو گے اس کا شیپ یہیں رہے گا اور اس کا جگہ بھی وہ اتنا ہی گیرے گا کہیں بھی رکھو گے تو اس کا ڈیفنٹ شیپ بھی ہوگا اور ڈیفنٹ والیوم بھی ہوگا سالٹ کا دوسرا سالٹس آر جینرلی جینرلی ریجٹ یعنی سالٹ کیا ہوتے ہیں بیٹا ریجٹ ہوتے ہیں ریجٹ مینز کیا ہو گیا اگر آپ اس کو کمپرس کرنے کی کوشش آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کو کمپرس کر کے اس کا شیپ اگر چینج کرنا چاہوں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ پارٹیکل میں نے پہلے ہی بتا ہے ایک دوسری کی اتنے قریب ہیں ان میں فورس آف آٹریکشن بلکل سٹروم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا شیپ ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں اور سالٹ جینرلی کیا ہوتے ہیں ریجٹ ہوتے ہیں یہ اس کی دوسری پروپرٹی ہے تیسرا آپ کو سالٹ دیکھو آپ کو پتا ہے پانی کو اگر ہم کسی جگہ پر پانی گر جائے گا تو وہ بہ جاتا ہے سالٹ بلکل فلو نہیں کرتے ہیں سالٹ دو ناٹ فلو یہ تیسری پروپرٹی رہ سکتی ہے اسی الیجمنٹ کی وجہ سے سالٹ فلو نہیں کرے گا آپ کا ٹھیک ہے جو تھا آپ سالٹ کو کمپریس بھی نہیں کر سکتے ہو کمپریس مینز اگر آپ اس پر پریشن اپلائی کر کے اس کا وولیوم کو رییوز کرنا ہے یعنی وولیوم کو کر کرنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو تو سالٹ سالٹ دو ناٹ شو کمپریس بیلیٹی میں ایک لکھ سکتا ہوں دو ناٹ شو دو پروپرٹی آف کمپریس بیلیٹی یا سالٹ دو ناٹ کمپریس ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ تو ایڈلیس آپ کو ہونا چاہیے اور سالٹ میں جو ہے ڈیفیوجن بھی بلکل نہیں ہوتی آپ سالٹ ڈیفیوز کا ملاف ڈیفیوجن کا ملاف ہوتا ہے دو سبسٹانس کا آپس میں انٹر مکسنگ ہونا دیو ٹو موشن سب پارٹیکل پارٹیکل کے موشن کی وجہ سے سبسٹانس آپس میں کیا کر جاتے ہیں انٹر مکسنگ کر جاتے ہیں اس پروسس کو ہم ڈیفیوجن کہتے ہیں اب جب پارٹیکل ایک دوسرے کے نزدیک ہے نزدیک ہونے کی وجہ سے فورس آف اٹریکشن زیادہ ہے اور پارٹیکل میں جب مومنٹ ہی نہیں ہے تو جس وجہ سے وہ انٹر مکسنگ بھی نہیں ہوتے تو انٹر مکسنگ بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ سوالٹ دو ناٹ پوزیس ڈیفیوجن بھی ہم رکھ سکتے ہیں یعنی ان میں ڈیفیوجن بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ سوالٹ اگر کوئی کنٹینر ہوگا مثال کی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینر ہوگا اس طرح کا کوئی کنٹینر اگر آپ کوئی پتھر کچھ ڈال دو گئے مثال کی طور پر وہ پتھر اتنا ہی جگہ لے گا جتنا اس کا سائس ہوگا باقی جگہ خالی رہے گا یعنی وہ پورے کنٹینر کو آپ یہ فیل نہیں کرتا ہے تو یہ ہے آپ کے سوالٹ کی پروپرٹیز سوالٹ کا یہ آپ نے کس طرح پارٹیکل ارینج ہوتا ہے اور اس ارینجمنٹ کی وجہ سے اس طرح کی پروپرٹیز آپ کو سوالٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے تو دوسرا ہمارا سٹیٹ ہے سوالٹ آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آیا ہوگا دوسرا ہمارا سٹیٹ آف میٹر لیکوٹ 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 آپ نے دیکھا ہوگا لیکوٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں میں نے پہلے ہی آپ سے ارز کیا آپ کو وٹر کا خیال آتا ہے ملک کا کیروسین کا تو جو بھی چیزیں فلو کرتے ہیں وہ لیکوٹ ہے تو دیکھو لیکوٹ کی اگر ہم بات کریں لیکوٹ میں اگر جو پارٹیکل ہے انشاءاللہ پارٹیکل ایک دوسرے کے تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں جناب اعلی دور دور ہوتے ہیں تھوڑا ایسا دور دور آپ کے ہوتے ہیں پارٹیکل جو ہے لیکوٹ میں جس کی وجہ سے ایس کمپیٹر سولیڈ آپ نے دیکھا یہاں پارٹیکل اور پارٹیکل ایک دوسرے سے کافی دور ہے اس دوری کی وجہ سے آپ کو سپیز بھی کافی نظر آ رہا ہے پہلے والے سٹرکچر سے آپ کو دوسرے والے سٹرکچر میں سپیز کافی نظر آ رہا ہے پہلے آپ نے دیکھا پیارے بچوں کی سولیڈ میں ایک دوسرے کے نزدیک تھے پارٹیکل یہاں تھوڑے دور دور ہیں اس کی وجہ سے سپیز آپ کو کافی نظر آ رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ان کے بیچ میں تھوڑا سپیز اگر زیادہ ہوگا تو فورس آب اٹرکشن بھی سولیڈ کے برابر کیا ہوگا نہیں ہوگا یعنی فورس آب اٹرکشن between the particle is weak as compared to solid یعنی سولیڈ کے نسبتاً آپ کو فورس آب اٹرکشن بھی اس میں کم دیکھے گا جس کی وجہ سے ویدھن سولیڈ یہ پارٹیکل کیا کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اپنا پوزیشن کو کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں یعنی یہ مومنٹ دکھاتے ہیں اور اسی ارنجمنٹ کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب پارٹیکل کا مومنٹ ہوتا ہے تو ظاہران زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے اسی ارنجمنٹ کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سولیڈ کی نسبتاً کائنیٹک انرجی زیادہ ہوتی ہے کس میں؟ لیکوٹ میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس لئے سولیڈ کی طرح ایک ایک کلوسی پیکٹ سٹرکچر آپ کو لیکوٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں پہلے میں نے کیا کہا؟ ان لیکوٹ آپ یاد رکھ سکتے ہو فارٹیکلز آر نوٹ مچ کلوس ایس کمپیر ٹو سولیڈ سولیڈ کے مقابلے میں یہ اتنے زیادہ کلوس نہیں ہے یعنی سولیڈ میں بہت ہی نزدیک ہوا کرتے تھے آپ نے دیکھا پہلا والا سٹرکچر سولیڈ میں بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں لیکوٹ میں اس سے لیکوٹ میں تھوڑا سوڑا دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب پارٹیکل ایک دوسرے سے دور ہے تو ظاہر سی بات ہے سپیس بھی اس میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہو انٹر مولیکیولر انٹر مولیکیولر انٹر مولیکیولر مینز پارٹیکل اور پارٹیکل کی بیچ میں جو سپیس ہے سپیس سپیس is مور ارگن یاد رکھنا مور ارگن سولیڈ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہو پارٹیکل اور پارٹیکل کی بیچ میں سپیس بھی زیادہ ہوگا اور سپیس زیادہ ہوگا تو ظاہر سی باتیں سولیڈ میں بلکل نزدیک تھے نزدیک ہوگا تو پارٹیکل کی بیچ میں جو فورس اپ اٹرکشن زیادہ ہوتے تھے اس میں سولیڈ کے نسبتن لیکوٹ میں فورس اپ اٹرکشن بھی پیارے بچوں کیا ہوگا؟ ان لیکویٹ فورس آف آتراکشن بیٹوین دہ پارٹیکل آیس یعنی سولیڈ کے نیز بطن فورس آف آتراکشن پارٹیکل لیپیکٹ سی ٹرکچر جو ہے آپ کو لیکویٹ کا نہیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پارٹیکل جو ہے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انٹر مالیکیولر سپیس تو آپ نے سمجھ گیا انٹر مالیکیولر سپیس مینز پارٹیکل اور پارٹیکل کی بیچ میں جو گیرپ ہے وہ بھی سولیڈ سے کیا ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے فورس آف آٹراکشن بیٹیوین دہ پارٹیکل کیا ہوگا جناب آلی کم ہوگا اور پارٹیکل جب فورس آف آٹراکشن کم ہونے کی وجہ سے مو بھی کر سکتا ہے اور ایک آپ کو کلوس لیپیٹ سٹرکچر آپ کو سولیڈ کی طرح لیکویٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اسی آرینجمنٹ کی وجہ سے لیکویٹ کی بھی کچھ پروپٹی ہے جو سولیڈ سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا سولیڈ میں ڈیفرنٹ شیپ بھی ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ والیوم بھی ہوتا ہے تو ہم لیکویٹ کی اگر بات کریں لیکویٹ ہیو ڈیفرنٹ والیوم بٹ نوڈ ڈیفرنٹ شیپ یعنی لیکویٹ کا ڈیفرنٹ والیوم تو ہوتا ہے لیکن ڈیفرنٹ شیپ نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو چھوٹا ایسا ایکزامپل کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھو پیارے بچوں آپ ایک اس طرح کا کنٹینر لے لوگے مانکے چلو اس طرح کا کوئی بکر ہوگا پہلا بکر مثال کی طور پر میں یہاں سے بنانے کی کوشش کروں گا یہ آپ کو ایک بکر ہے یہ آپ نے ایک بکر لے لیا اس طرح کا دوسرا کچھ اس طرح کا ایک بکر لے لیا ٹھیک ہے دوسرا بکر کچھ آپ اس طرح سے ایک بکر لے سکتے ہو اس طرح کا ایک بکر لے لیا چوتھا اس طرح کا کوئی ایک کنٹینر لے گیا آپ نے چار کنٹینر اس طرح کے آپ لے رو گے اپروکزمیلی آپ پہلے والے بکر میں جس کا میں بکر نمبر فرسٹ میں آپ نے سو میلی لیٹر پانی لے لیا تو یہی پانی آپ بکر نمبر سیکنڈ میں سوری سیکنڈ میں آپ ڈال دو گے ٹھیک ہے نا اور سیکنڈ کے بعد آپ تھارڈ میں ڈال دو گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی اگر کوئی ریڈنگ ہوگی مثال کی طور پر ففٹی ملک یا ہنڈرٹ ایمل کچھ اس طرح کا اگر کوئی ریڈنگ ہوگا مثال کی طور پر آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہوگا دیکھو پیارے بچوں میں نے کہا لیکوٹ کا ڈیفنیٹ شیم نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا پہلے میں آپ کو اس طرح کا لیکوٹ کا شیم دکھے گا دوسرے میں کچھ اس طرح کا تیسرے میں کچھ اس طرح کا چوتھے میں اس طرح تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جیسا کنٹینر ہوگا ویسا شیم لے لے گا یعنی جس کنٹینر میں لیکوٹ کو آپ رکھو گے اسی کنٹینر کا شیم جو ہے لیکوٹ لے لیتا ہے لیکوٹ ٹیک دے شیم آف کنٹینر تو یہاں پر کنٹینر چار تھے اور ان کنٹینر چار کا شیپ ڈیفرنٹ تھا تو جس طرح کا کنٹینر ہوگا اسی طرح کا شیپ جو ہے آپ کا لیکوٹ لے لیتا ہے لیکن اگر ہم والیوم کی بات کر رہے آپ کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں والیوم میں نے پہلے ہی کہا آپ نے ہنڈٹ ایمل واٹر لیا تھا تو اس کے بعد یہی پانی آپ نے دوسرے میں ڈال دیا تیسرے میں ڈال دیا جب چوتھے میں بھی اگر آپ کا کوئی ریڈنگ ہوگا اور یہاں کہیں آپ کا مانکے چلو ہنڈٹ ایمل ہے تو یہاں دیکھا پہلے میں جتنا آپ کا پانی پہلے تھا اتنا چوتھے میں بھی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والیوم اس کا کیا رہتا ہے فکس رہتا ہے لیکن اس کا شیپ کیا ہوتے رہتا ہے چینج ہوتے رہتا ہے شیپ ڈیپین کرتا ہے آپ کے کنٹینر پر جیسا کنٹینر ہوگا وہیسا ہی لیکوٹ کا اسی طرح کا چاہ ہوگا شیپ ہوگا تو اس اگزامپل سے ہمیں پتہ چلتا ہے لیکوٹ کا ڈیفنیٹ والیوم ہوتا ہے لیکن ڈیفنیٹ شیپ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا دوسرا آپ کہہ سکتے ہو تو یہاں اکثر بچے کنفیوز ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں ایک اگزامپل دیکھو سالٹ کے دیس بطن ہو سکتا ہے لیٹل کمپریشن ہو لیکن جنرل ہی لیکوٹ کمپریش نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیمے آپ ایک بوٹو لے ہوگئے مثال کی طور پر اس طرح کا کوئی بوٹو لے لوگے تو پہلے کیا کروگے جو پلاسٹک کا بوٹو جس میں آپ کا پانی وغیرہ ہوتا ہے منرل وٹر وغیرہ ایسا یہ بوٹو لے لوگے اس میں پہلے آپ آدھا پانی برد ہوگے آدھا پانی بردی ہے پیارے بچوں اس کے بعد آپ اس کو کمپریش کرنے کی کوشش کرو تو یہ کمپریش ہو جائے گا تو ہمیں دھماغ میں آئے گا بھئی سر نے کہا تھا لیکوٹ تو جنرل ہی کمپریشن بلٹی اتنا شو نہیں کرتا ہے لیکن یہاں ہم نے پانی بھرا دیا تھا یہ تو کمپریش ہو رہا ہے ایسا ہے پیارے بچوں جو آپ کا رمینی پارٹ ہے جو ہے واتر میں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا آئر بھی ہوتا ہے تو آئر کمپریشن بلٹی شو کرتے ہیں لیکن اسی پانی کو آپ پورا یہاں پھن بھر دو گے اس کے بعد آپ کمپریش کرنا شروع کر دو گے تو آپ کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ یہ گھر میں بھی کر سکتے ہو گھر میں آپ پانی لے لینا پہلے آدھا ہی پانی لے کے کمپریش کرو تھوڑا بہت وہ کمپریش ہو جائے گا پہلے بلکل خالی کرو خالی بوٹر میں بلکل زیادہ کمپریش ہو جائے گا ٹٹک پٹک کیا آپ کو آواز بھی سنائی دے گی پھر اس کے بعد آدھا بھرانے کے بعد آپ کرو تھوڑا کمپریش ہو جائے گا لیکن پورا پانی برنے کے بعد آپ کمپریش کرو جو آپ کا پھر یہ کمپریش نہیں ہونے والا کیونکہ اب یہاں پر پورا جو ہے آپ کی گلاس میں کیا بر دیا ہے آپ نے وارٹر بر دیا ہے یعنی لیکوٹ بر دیا ہے تو یہ لیکوٹ جو ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیکوٹ بھی اتنا زیادہ کمپریش نہیں ہوتا ہے تیسرا ہم کہہ سکتے ہیں لیکویڈ کی اگر ہم بات کریں پیارے بچوں they do not fill the container یعنی لیکویڈ بھی container کو fill up نہیں کرتا ہے do not fill the container تو اس میں بھی دیکھو آپ کسی container میں جتنا پانی بھر دوگے اتنا ہی وہ بھر جائے گا اس کے بعد جو remaining جگہ وہ خالی رہے گا یعنی یہ پورا container یا آپ جو ہے اس کو بھر تو یہ بھی fill نہیں ہوتا ہے مثال کی طور پر تو چوتھی بات آپ یاد رکھ سکتے ہو liquid generally flow liquid کیا کر جاتا ہے flow کر جاتا ہے آپ دیکھتے ہو جب بھی پانی کہیں آپ گر جائے گا تو وہ ایک direction میں کیا ہو جائے گا flow ہو جائے گا تو یہ flow ہوتا ہے liquid اور پانچوں آپ اس کا characteristics یہ ہے liquid show diffusion liquid show the property of diffusion ہم اس طرح لکھتے ہیں liquid show the property of diffusion diffusion کا ملک liquid جو ہے آپس میں کیا ہو جاتا ہے mix ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا particle کے بیچ میں space ہونے کی وجہ سے particle میں moment آ جاتے ہیں اور moment کی وجہ سے liquid اور liquid آپس میں کیا ہو سکتے ہیں mix ہو سکتے ہیں اس کے لئے بہت سارے اگزامپل ہم نے characteristics سا particle of meter جب پڑھا ہے تھا وہاں بھی میں نے پڑھا ہے تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو اگر ہم ایک container لے لیں گے اور اس container میں پانی بڑھائیں گے اس کے بعد تین یا چار crystal ہم کس کے ڈال دیں گے potassium پرمینگنیٹ کے پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے تو کیا ہو جائے گا کچھ ٹائم کے بعد یہ پورا پانی جو ہے جو آپ کے crystal سے وہ fine particle میں break up ہو جائیں گے اور پورا جو آپ کا پانی ہے وہ ایک part per color میں change ہو جائے گا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے جو gap ہوتا ہے یا space ہوتا ہے particle اور particle کے بیش میں اس میں جو آپ کے پوٹاشیم پرمینگنیٹ کے جو ہے particles وہاں چلے جائیں گے اور اس طرح سے یعنی پوٹاشیم پرمینگنیٹ اور آپ کا liquid کیا ہو جائے گیا پوری طرف سے diffuse ہو جائے گیا یعنی mix ہو جائے گا تو اس میں اس کو ہم کہہتے ہیں solid liquid diffusion یعنی liquid liquid بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مان کے چلو alcohol کو آپ water میں diffuse کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ تھوڑا water لے لوگے اس میں آپ alcohol اگر ڈال دوگے تو یہ بھی پورا چاہ ہو جائے گا مکس اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح oxygen بھی liquid میں ہوتا ہے وہ تو آپ خود کو پتہ ہے ایکیویٹک انیمل جتنے بھی ہے ہمارا وہ dissolve it oxygen جو لے لیتے ہیں گلز کے ذریعے تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کی oxygen بھی liquid میں کیا ہو جاتا سکتا ہے diffuse ہو جاتا ہے ہاں لیکن آپ نے کبھی سوچا بھی ہوگا جیسے کی ہم کوئی کنٹینر لے رہیں گے اس میں اگر water لے لیں گے اگر اس میں ہم کوئی سینڈ کے اگر کچھ particles ڈال دیں گے تو یہ سینڈ particles جو ہے اس میں ڈیزالو یا مکس اپ نہیں ہوتے ہیں diffuse نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں نیچے جو ہے آپ کو سینڈ کے particles دیکھنے کو ملتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جو سینڈ کے particle سے ان کا سائز جو ہے جو particle اور particle جو آپ کے liquid میں ہیں particle اور particle کے بیچ میں جو gap ہے اس gap سے آپ کے سینڈ کے particle کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے وہ جگہ لینے ہی پاتے ہیں اس لئے وہ نیچے سٹل ڈاؤنٹ ہوتے ہیں اس طرح جو ہے آپ کا یہ ایک solution نہیں بنتا ہے بلکہ ایک مکچر رکھ جاتا ہے جس کو ہم انشاءاللہ میں نے پہر رہی آپ کو عرض کیا اس میٹر ایراؤنڈ اسپیور میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو اس طرح سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ liquid جو ہے diffusion دکھاتا ہے تو اس طرح سے آپ کو liquid کی بھی properties کے بارے میں پتا چلا ہے تو اس کے بعد جو ہمارا last state ہے جیسیس سٹیٹ تو پیارے بچوں جیسیس سٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو جیسیس سٹیٹ میں particle کے بیچ میں بہت ہی جیپ ہوتا ہے یعنی particle اور particle کے بیچ میں بہت ہی ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہوتے ہیں particle اور particle particle اور particle ایک دوسرے کے بہت ہی دور ہوتے ہیں مثال کی طور پر میں پہلے سے ایک example آپ کو یہاں دینا چاہوں گا جب ہم آج سکور میں ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کی textbook میں بہت ہی خوبصورت game کی طرز پر ایک example دیا ہوا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں at least 12 بچے یعنی 3-3 بچوں کا یا 4-4 بچوں کا group بنانا ہے a, b, c تو اس کو different طریقوں سے بچوں کو آپس میں کیا کرنا ہے ایک shape دینا ہے لیکن ہم یہاں تو نہیں کر سکتے انشاءاللہ classroom میں ہم موقع ملیں گے تو وہ activity کریں گے یہاں پر میں ایسا ہی آپ کو دکھانے کے لئے ایک چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ مان کے چلو یہ میری انگلیا ہے یہ آپ particle مان سکتے ہو تو اگر یہ انگلیا ایک دوسرے کے بلکل قریب ہوں گی اس طرح ظاہر سے بات ہے اگر اس طرح قریب ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے بیچ میں بلکل space کم ہے تھوڑا ہی بلکل نہ کے برابر یہاں space ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے پہلے بھی کہا sorry میں ایک close impact structure آپ کو دکھنے کو ملتا ہے اسی چیز کو اگر میں کسی بندے کو کہوں گا بھئی آپ ایک student کو کہوں گا تک میری انگلیوں جو پارٹیکل اور پارٹیکل میں تھوڑا آپ اس میں گیب لانے کی کوشش کرو تو اس کو تھوڑا بہت مشکل ہو جائے گا انگلیوں کو کیا کرنا الگ کرنا اور اسی سے میں کسی کو تھوڑا ہٹ کروں گا تو اس پر تھوڑا درد بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ structure بھی تھوڑا اس کا کیا بنے گا rigid بنے گا ہے نا دیکھو moment میں آپ کو پارٹیکل میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی اس کی نسبتاً یہی انگلیوں سے میں کچھ اس طرح کا arrangement کروں دیکھو تو پہلے کے نسبتاً آپ کو گیب صاف نظر آ رہا ہے پہلے اس طرح آپ کو گیب نظر نہیں آ رہا تھا اب اس طرح جب میں arrangement رکھ رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا گیب نظر آ رہا ہے اب میں کسی بچے کو کہوں گا اس انگلیوں اس انگلیوں کو الگ کر دو بیٹا تو وہ پہلے کے نسبتاً آرام سے اس کو تھوڑا کیا کر سکتا ہے اب اسی بچے میں تھوڑا ہٹ کروں گا تو اس کو پہلے کے نسبتاً دوسری case میں دھرت اتنا نہیں ہوگا اور تیسرے case میں کچھ اس طرح کا arrangement ہوگا میں finger کے tips کو ہی میں کیا کروں گا ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے رہوں گا تو یہاں پر تو آپ کو بہت سارا گیب دیکھنے کو ملے گا تو کوئی بھی بچے اس کو آرام سے کیا کر سکتا ہے تو کچھ ایسا ہی arrangement آپ کو liquid کے particles کی بیچ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسس میں particle ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں بہت ہی دور ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو particle اور particle کی بیچ میں بہت زیادہ گیپ ہے particle اور particle کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ ہے پیارے بچوں بہت زیادہ گیپ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے force of attraction particles اور particle کے بیچ میں negligible یعنی بلکل نہ کے برابر ہوتا ہے بلکل least force of attraction اس میں ہوگا least force of attraction آپ کو gases particle میں دیکھنے کو ملیں گے اور اس لیے جو gases particle randomly جو ہے کیا کرتے رہتے ہیں ایک position سے دوسرے position کی طرح move کرتے رہتے ہیں اور kinetic energy کی اگر ہم یہاں بات کریں گے تو kinetic energy solid اور liquid دونوں سے اس میں maximum ہوتی ہے یعنی زیادہ ہوتی ہے آپ کو kinetic energy بہت زیادہ کیونکہ particle میں ظاہر زیادہ ہے moment جتنا particle میں زیادہ ہوگا تو انہاں kinetic energy جو ہے gases states میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اس میں بھی اور آپ کو کوئی glucose packet structure نہیں دیکھے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا لکھے بھی بتاؤں گا تو آپ کو تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے تو میں نے کہا gases میں particle ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں کہا بہت ہی دور ہوتے ہیں ان gases particles are very apart یا very far بھی لکھ سکتے ہو very apart from each other یعنی ایک دوسرے کے کافی دور ہوتے ہیں gases میں particle اور particles تو force of attraction کی اگر ہم بات کریں force of attraction between them between them means between particles is least بالکل کم ہوتی ہے بالکل کم ہوتی ہے اس میں اور نیکسٹ آپ لکھ سکتے ہو کہ they are move in all direction اور all direction میں اس لئے آپ کو اس particle جو ہے move بھی کریں گے اور kinetic energy جو ہے is maximum یعنی kinetic energy سب سے زیادہ آپ کو gases states میں دیکھنے کو ملے گا liquid اور solid سے اور اس کا کوئی close packet یا کوئی arranged structure آپ کو نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں بھی آپ کو کچھ gases کی properties آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہلا gases gases neither have definite shape nor definite volume gases کا نہ definite shape پیارے بچوں نہ definite والیوم ہوگا یعنی اب مثال کی طور پر shape اگر میں یہاں بات کروں تو آپ غبارے والے آتے ہیں ہمیں آپ بچے غبارے لیتے ہیں اور وہ غباروں کا shape الگ الگ ہوتا ہے جو ائر آپ جب اس میں دیتے ہو تو غبارہ الگ different shape کا بن جاتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ gases خود کا کوئی shape نہیں ہوتا ہے وہ بھی container کا shape لے لیتی ہے اس کا کوئی definite volume بھی نہیں ہوتا ہے آپ gases کسی چھوٹے container میں بھی پورا ہو کے فلاپ ہو کے ہو سکتا ہے اور پورے بڑے سے area میں بھی gases آ جاتے ہیں دوسرا gases کی اگر ہم بات کریں they flow gases بھی flow ہو جاتے ہیں اور fluidity کی اگر ہم بات کریں solid سے زیادہ یہ flow ہوں گے یہ ہر direction میں flow ہوں گے کیونکہ gases میں پارٹیکلز کی اگر ہم بات کریں تو پارٹیکلز solid سے بھی یہ دور دور ہوتے ہیں تیسرا آپ کو پتا ہے gases show the property of diffusion ڈیفیوجن ڈیفیوجن کیسیس بھی آپ کو ڈیفیوجن پروپرٹی دکھاتے ہیں تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو پتا ہے کی ہم نے کریکٹریسٹکس آپ پارٹیکلز سامیٹر میں ایک اگزامپل آپ کو دیا تھا کی جب ہم کوئی انسائن سٹکک کو کسی کونے میں رکھتے ہیں اس کو برن نہیں کرتے ہیں تو کوئی سیمیل آپ کو نہیں آتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو جلانے لگتے ہو تو جلنے کے بعد gases میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو آپ کے آئر میں gases سے ان کے ساتھ ہٹ ہو کے مکس اپ ہو کے ہم تک ڈیٹیک ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر کمرے کے ہر کونے میں آپ کو سمیل آنا لگتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے gases میں بھی کیا ہوتی ہے ڈیفیوجن ہوتی ہے یا کبھی کبھار آپ نے ایسا ایکسپریمنٹ کیا ہوگا آپ جب سکور سے آتے ہو ابھی کمرے کے آپ کی کچن کے اندر آپ گئے نہیں ہوں باہر سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج آپ کی ممی نے کیا کب کیا ہوگا تو اس طرح آسانے پتا چلتا ہے کہ gases میں بھی ڈیفیوجن ہوتا ہے چوتھا gases کو ہم ایزیلی کمپریس کر سکتے ہیں gases they can be ایزیلی کمپریسبل ڈیفیوجن یعنی gases کو ہم pressure اپلائے کر کے اس کے واریوم کو کیا کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کو کمپریس کر کے ہم کسی بھی کنٹینر میں کیا کر سکتے ہیں fill up بھی کر سکتے ہیں they can fill in the container they can fill in the container they can fill in the container تو آپ لوگوں نے جو آپ کے گروہ میں آپ استعمال کرتے ہو liquefied petroleum gas جس کو ہم lpg کہتے ہیں یا بڑے بڑے شہروں میں جو گاڑیوں میں gases جو ہے استعمال کیا جاتا ہے cng compressive nature gas تو ان gases کو کیا کیا جاتے ہیں ادھر جو ہمارے cylinder ہے جو container ہے اس میں pressure apply کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے container میں کیا کیا جاتا ہے fill کیا جاتا ہے تو اس کو ہم container میں fill کر سکتے ہیں compressive کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کچھ property آپ کو solid liquid gases کو پتا چلا تو آپ کو مختلف قسم کے questions آپ کو پوچھے جاتے ہیں exam میں exam میں آپ کو پوچھا جائے گا کی how particles are arranged in different states of matter that is solid liquid gases solid liquid gases میں particles کیسے arranged ہوتے ہیں تو وہ ہم نے آپ کو پڑھایا دوسرا آپ کو question پوچھ سکتے ہیں write the different properties of solid liquid gases different solid liquid gases کی کیا properties ہوتی ہیں وہ آپ کو question میں پوچھا جاتا ہے اور کبھی کبھا آپ کو exam میں دو دو تین دن مارکس کے اس طرح بھی ہوتا ہے define solid liquid gases تو اس کی definition بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ solid ایسا ایک state of matter جو rigid ہوتا ہے جس کا definite shape اور volume ہوتا ہے وغیرہ آپ لکھ سکتے ہو اور اسی طرح اور اسی طرح liquid کا بھی آپ لکھ سکتے ہو یہ ایک ایسا state of matter جو flow ہوتا ہے جس کا definite shape نہیں ہوتا ہے definite volume ہوتا ہے وغیرہ اسی طرح آپ gases میں بھی لکھ سکتے ہو یہ ایک ایسا state of matter ہے جس کا نہ definite shape ہوتا ہے نہ definite volume ہوتا ہے کمپریسپلیٹی زیادہ ہوتی ہے وغیرہ کر کے آپ لکھ سکتے ہو تو اس طرح سے آج ہمارے دوسرے لیکچر میں classification of matter بھی complete ہو گیا تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہوتارا ہماری لیکچرز آگے بھی آپ کو اس چپٹر کے ابھی اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے change of state of matter یعنی temperature یا pressure change کرنے پر state of matter بھی choice ہوتا ہے یعنی solid liquid change ہوتا ہے liquid gase میں یا gase پھر سے واپس liquid solid میں solid directly gase میں jase واپس تو یہ temperature change کی وجہ سے وہ آپ کے syllabus میں ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے evaporation پڑھنا ہے اور factor effecting evaporation کیا کیا factors evaporation کو effect کرتے ہیں کس کی وجہ سے evaporation کمیہ زیادہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے اور last میں جو میں نے ابھی بتایا آپ کو پہلے لیکچر شروع کرتے وقت بوس انسٹین کنڈنسٹ اور پلازما اس کا انٹردیکشن تو یہ پورا ہمارا سربے سے پہلے چپٹر کا انشاءاللہ آپ ہمارے اس ٹی وی چینل کے یوٹیوب کو سبسکرائب کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارے لیکچرز آپ کو آتا رہیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ